آج کے لیکچر میں ہم جرنرل ایکویشن آف سرکل کی بات کریں گے اس سے پہلے ہم سٹینڈر فارم آف ایکویشن آف سرکل کو پڑھ چکے ہیں البتہ نام کا ذکر نہیں کیا تھا آج ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ سٹینڈر فارم آف ایکویشن آف سرکل کیا ہوتی ہے اور جرنر فارم آف ایکویشن آف سرکل کو ڈرائیو کریں گے ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون میں سے کوئیچن نمبر ٹو کے کچھ پارٹس میں کرواؤں گا اور کچھ آپ کو بونس کے طور پہ ہومورک کے طور پہ دے دوں گا آج ایک کے ساتھ ایک فری کی آفر چلے گی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم بات کرنے لگے ہیں کہ سٹینڈر ایکویشن آف سرکل کیا ہوتی ہے یاد کریں ہم کس طرح کی سرکل کی ایکویشن ڈرائیو کر چکے ہیں ہم سرکل کی ایکویشن ڈرائیو کر چکے ہیں اگر ہمیں اس کا سنٹر معلوم ہو اچ اور کے ہو اور اگر ریڈیس معلوم ہو کہ آر ہو سرکل کی ایکویشن ہم ڈرائیو کر چکے ہیں کہ وہ ہوا کرتی ہے ایکس مائنس ایچ کا سکیر پلس وائی مائنس کے کا سکیر رکل ٹو آر سکیر آج ہم صرف اتنا سا ذکر کرنے لگے ہیں کہ اگر آپ اس فارم میں کسی ایکویشن کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سرکل کی ایکویشن ہے تو ہم اس فارم کو کہتے ہیں کہ یہ سٹینڈر فارم آف ایکویشن آف سرکل ہیں یاد رکھنا ہے آپ نے کہ سٹینڈر فارم آف ایکویشن آف سرکل یہ والی ہے اور یہ ایکویشن ہم اس وقت لکھا کرتے ہیں جب ہمیں سرکل کا سنٹر معلوم ہو اور سرکل کا ریڈیس معلوم ہو یہیں سے تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک سرکل کی ایکویشن لکھیں جس کا سنٹر جو ہے وہ زیرو زیرو ہو جی اگر سنٹر زیرو زیرو ہوگا اور ریڈیس اس کا آر ہوگا تو سرکل کی ایکویشن کیا بنے گی آپ سرکل کی اس ایکویشن میں ہ اور کہ کی جگہ جب زیرو لکھیں گے تو ایکویشن رہ جائے گی ہمارا پاس x2 plus y2 is equal to r2 آئندہ سے آپ نے یاد رکھنا ہے کیا یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے ایکویشن ہو x2 plus y2 is equal to r2 تو یہ سرکل کی ایکویشن ہے یہ ایسے سرکل کی ایکویشن ہے جس کا سنٹر اوریجن پر ہے اور جس کا ریڈیس آر ہے تو یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہم نے بس آج نام دے لیا ہے کہ سرکل کی اس ایکویشن کو سٹینڈرڈ ایکویشن آف سرکل کہا کرتے ہیں اور اب ہم بات کرنے لگے ہیں جرنل فارم آف این ایکویشن آف سرکل ہمارے پاس تھیورم ہے کہ یہ جو ایکویشن ہے ایکویشن پلس Y سکیر پلس 2GX پلس 2FY پلس C is equal to zero یہ ایکویشن ایک سرکل کو ریپزینٹ کر رہی ہے یہ جو GF اور C ہیں یہ کونسٹنٹس ہیں یہ کوئی ریل نمبرز ہیں یہ ایکویشن ایکویشن پلس Y سکیر پلس 2GX پلس 2FY پلس C is equal to zero ایک سرکل کو ریپزینٹ کر رہی ہے یہ ہم نے پروف کرنا ہے اس تھیورم کے اندر کیا آپ کسی سرکل کی ایکویشن سے واقف ہیں جی بالکل آپ سرکل کی ایکویشن سے واقف ہیں کہ اگر کہیں ایکویشن لکھی ہوئی ہو X minus H کا سکیر پلس Y minus K کا سکیر is equal to R سکیر تو یہ ایکویشن سرکل کی ہوا کرتی ہے کیا اس کے علاوہ کوئی اور آپ نے سرکل کی ایکویشن دیکھی ہے اس کے علاوہ جب ہم question solve کر رہے تھے جب اس طرح کا answer آیا کرتا تھا تو میں آپ سے کہتا تھا کہ آپ اس answer کو arrange کر لیں کس form میں پہلے x کے والی term لکھیں پھر y square والی term لکھیں پھر x والی term لکھیں پھر y والی term لکھیں اس کے بعد constant والی term لکھیں اور equals to zero ہاں یہ جو ایکویشن آف سرکل ہے x minus H کا سکیر پلس Y minus K کا سکیر is equal to R سکیر اس کو simplify کر کے ہم اس form میں arrange کر سکتے ہیں اور آج اس وقت question یہ ہے کہ یہ جو اسی form میں arrange equation ہے x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to zero یہ circle کی equation ہے ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ والی equation circle کی ہے جب ہم circle کی equation جو کہ ہمیں معلوم ہے x minus h square plus y minus k square is equal to R square اس کو arrange کر کے اس shape میں لاتے ہیں تو اسی طرح سے اس shape کو arrange کر کے ہم x minus h square plus y minus k square is equal to R square کی shape میں لا سکتے ہیں اگر ہم ایسا کر دیں تو چونکہ ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ x minus h کا square plus y minus k کا square is equal to R square circle کی equation ہوتی ہے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو اس نے ایک equation دی ہوئی ہے یہ circle کی equation ہے ہم نے چونکہ یاد کیا ہوا ہے کہ یہ equation circle کی ہوتی ہے یہ جو equation اس نے دی ہوئی ہے اس کو circle کی equation ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی تھوڑا سا اس equation پہ make up کرنا ہوگا اور make up کر کے اسے یہ شکل دینا ہوگی اگر ہم اس equation کو جو کہ theorem کے اندر دی ہوئی ہے اس کا make up کر کے اس shape میں لا سکیں تو proof ہو جائے گا کہ ہاں وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ circle کی equation ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے تو اس question میں ہم نے یہی کام کرنا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں ہم x minus h کا square shape بنانا چاہتے ہیں میں given equation میں سب سے پہلے لکھ رہا ہوں x square پھر لکھ رہا ہوں 2g x اور پھر میں لکھ رہا ہوں plus y کا square plus 2fy اور پھر میں لکھ رہا ہوں یہ والا plus کا c is equal to 0 اور میں چاہتا کیا ہوں میں چاہتا ہوں x minus h کا square بنانا یہ جو x square plus 2g x ہے کیا میں اسے x minus h square کی شکل دے سکتا ہوں اس کے لئے یاد کریں completing square میرے پاس x square موجود ہے میرے پاس 2g x موجود ہے اگر یہاں پہ میرے پاس ایک اور نمبر کا square ہو یعنی میرے پاس موجود ہو a square plus 2ab plus b کا square تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں a plus b کا square تو یہ جو میرے پاس اس وقت x square plus 2g x ہے یہاں پہ ایک نمبر اور ڈھونڈوں جو square shape کا ہو تو یہ a square plus 2ab plus b square بن جائے گا جسے میں a plus b کا square لکھ سکوں گا یہ جو میرے پاس اس وقت 2g x ہے یہ 2ab ہے میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ اس میں b کیا ہوگا اگر 2ab کو آپ divide کر دیں 2 سے اور a سے تو باقی کیا بچے گا باقی b بچے گا اس طرح سے اس وقت یہ جو 2g x ہے اس کو اگر میں 2 سے اور a سے divide کر دوں a سے میرا مطلب ہے x کا square جو ہے x a ہے اس یہ میرے پاس اس وقت b ہے اور میں چاہتا ہوں یہاں پہ b کا square ہو a square موجود ہے x square 2a بھی موجود ہے 2g x plus b square یہاں ہونا چاہیے اور b ہم نے ڈھونڈا ہے وہ g ہے تو یہاں g کا square آگیا یہ جو g کا square میں نے خود سے add کیا ہے کیا کرنا چاہیے یا تو مجھے اس g square کو minus بھی کرنا چاہیے یا مجھے یہ g square right side پر بھی add کر لینا چاہیے g square میں right side پر بھی add کر لیا اسی طرح سے میں چاہتا ہوں یہ جو y square plus 2 f y ہے اس میں بھی اپنے پاس b کا square add کر کہ اسے a plus b کا square پناہ سکوں y square اس وقت a square ہے 2 f y اس وقت 2 a b ہے یہاں b کا square add کرنا چاہتا ہوں خود سے اپنی جیمی سے نکال کے اپنی ذاتی جیمی سے نکال کے ساتھ والے کی جیمی سے نہیں نکال نا یہ جو 2 f y ہے اگر میں اس کو 2 سے اور a سے divide کر دوں a اس وقت y ہے تو f میرے پاس b ہے یہاں پہ ہونا چاہیے f square f square میں اپنے پاس سے add کر لیا میں بے ایمان شخص نہیں ہوں میں f square add کیا ہے تو f square minus بھی کروں گا یا کیا کر سکتا ہوں بلکل صحیح f square right side پر add کر لوں اب balance کام ہے اور آخر میں بچا c کیا تو c کو ادھر ہی رہنے دوں یا c کو right پر لے جاؤ جو ہمیں standard farm of equation circle کی یاد ہے اس میں left side پہ x minus h square plus y minus k square ہے اور constant term right side پر ہے اس لئے میں c کو right side پر لے جا رہا ہوں اور c minus کا ہو گیا یہ جو میرے پاس first three terms ہیں یہ a square plus 2 ab b ka square ہے x square plus 2 g x plus g ka square ہے تو یہ بن گیا y plus f ka whole square اور right side پہ یہ رہا میرے پاس g square plus f square minus c کیا چاہتا تھا میں چاہتا تھا اس کی shape لاؤں x minus h ka square میرے پاس یہاں آیا ہے x plus g ka square کیا میں اس کو x minus some number کی shape میں لکھ سکتا ہوں جی بلکل لکھ سکتا ہوں x minus minus g ka whole square یہ بلکل اس جیسی shape بن گئی x minus h square صرف ایک تھوڑا سا فرق آیا ہے کہ h کی جگہ یہاں minus g آ رہا ہے ٹھیک ہے number change ہو سکتا ہے بس میں چاہتا تھا shape اس طرح کی ہو تو اس کی shape لکھ سکتا ہوں کیونکہ minus minus plus ہو جاتا ہے y minus minus f کا whole square بن گیا یہ y minus k square shape بن گئی ہے اور k کی جگہ یہاں اس وقت minus f نے لے لی ہے left side میری بلکل ویسی ہی بن گئی ہے جیسی standard form of equation of circle میں ہوا کرتی ہے x minus square لیکن یہاں right side پہ کسی number کا square نہیں ہے کیا بنا سکتا ہوں اگر میں اس کو کر لوں g square plus f square minus c square root اور اس سارے کا square تو بلکل بنا سکتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی حرج کی بات ہے کیا حرج کی بات ہوسکتی ہے بھلا یاد کریں جو حرج کی بات ہوسکتی ہے حرج کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ square root کے نیچے والا number ہے یہ minus کا ہو اگر minus کا square root لوں تو minus square root تو آئیوٹا ہوا کرتا ہے ساری صورتحال change ہو جائے گی یہ square root کے نیچے والے zero number ہو تب میں ایسا کر سکتا ہوں تب کرنے پہ یہ بلکل standard equation of circle جیسی بن گئی ہے اس کا مطلب ہے جو given equation تھی وہ circle کو represent کر رہی ہے ایک condition کے تحت کہ اگر g square plus f square minus c greater equal zero number آئے اور اگر یہ circle کو represent کر رہی ہے تو اس کا center جو ہے یہ والے دو number سے بننے والا point ہے center ہوا کرتا ہے h اور k x میں سے minus ہو رہا ہو تو یہ circle کی equation ہے اس کا center minus g اور minus f ہے اور right side پہ جس number کا square ہے وو radius ہے g square plus f square minus c square root جو ہے کونسی والی x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to zero is equation of circle بھوک والے نے نہیں mention کیا ہوا لیکن آپ ضرور mention کر دیں کہ یہ ہمیشہ circle نہیں بنے گا یہ equation صرف اس وقت circle بنے گی اگر g square plus f square minus c greater or equal to zero ہوا اور جس circle کو represent کر رہی ہے اس کا center کتنا ہے جب ہم نے اس کو standard form of equation of circle میں change کیا ہے تو h کی جگہ minus g آیا ہے اور k کی جگہ minus f آیا ہے تو اس کا center جو ہے وہ minus g اور minus f ہے اور کتنا radius ہے اس کا اور radius ہے g square plus f square minus c سارے کا square root آئندہ سے جب بھی آپ کو equation دی جائے اس shape کی x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to zero تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ equation circle کی ہے ایک ایسے circle کی equation ہے جس center minus g اور minus f ہے اور جس radius radius g plus f square minus c کا square root ہے لیکن ایک condition آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے یہ equation صرف اسی صورت میں circle کو repelent کر رہی ہے اگر g square plus f square minus c greater equal to zero ہو اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کسی circle کو repelent نہیں کرتی ایسی صورت میں basically اگر یہ negative آجائے g square plus f square minus c تو پھر اس equation کا solution set r2 میں موجود نہیں ہے اس equation سے کوئی بھی curve نہیں بن رہی ہے اس کے لئے میں آپ کو counter example بھی دے دیتا ہوں اگر equation ہے x square plus y square plus x plus y plus 1 equal to 0 اس میں میرے پاس x کا coefficient ہے 2 g 1 ہے general equation of circle x 2 g 1 2 g 1 by 2 y y 2 f 1 f 1 2 constant number c 1 ہے g square plus f square minus c square root g 1 by 2 square 1 by 4 f square 1 by 2 square 1 by 4 and minus c 1 and this minus 2 over 4 square root or minus 1 over 2 square root this radius is going to be circle but you know minus square root is real number is not we have said circle radius greater than 0 is this means this equation is go k k shape ki hai leakin equation circle ko represent naihi kar r hai r two me ko i a point naihi hai joh is equation ko satisfy kar تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to zero جو ہے یہ equation ہے circle کی ایک ایسے circle کی جس کا center minus g اور minus f ہو اور جس کا radius g square plus f square minus c کا square root ہے ایک بات پھر یاد رہنی چاہیے آپ کو کہ یہ g square plus f square minus c کو greater or equal to zero ہونا چاہیے اگر یہ negative آ گیا تو پھر یہ circle نہیں ہے ایک اور بات نوٹ کے طور پہ آپ یاد رکھ لیں اور وہ بات یہ ہے کہ اگر equation ہو ax square plus ay square plus x کے ساتھ کوئی number plus y کے ساتھ کوئی number plus constant is equal to zero تو کیا یہ equation circle کی ہے کیا خیال ہے بتا سکتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ equation بھی circle کی ہی ہے آپ کہیں گے نہیں ہم نے تو circle کی equation اس کو کہا ہے جس میں x square plus y square ہو اس کے بعد x والی term اس کے بعد y والی اس کے بعد constant لیکن یہاں ax square plus ay square ہے x square اور y square کے ساتھ کوئی number آ گیا ہے تو کیا خیال ہے کیا میں اس کو a سے ڈیوائیڈ کر دوں اگر میں اس کو a سے ڈیوائیڈ کر دوں تو یہ بن جائے گا x square plus y square پلس یہاں پہ جو بھی constant تھا over a into x پلس جو بھی constant تھا over a into y پلس جو بھی constant تھا over a is equal to zero اب یہ equation جو ہے وہ اس شکل کی بن گئی ہے channel form of equation of circle بن گئی ہے تو یاد رہے اگر x square اور y square دونوں کے ساتھ same number آ جائے تو بھی یہ equation circle کی equation ہوتی ہے لیکن اگر x square اور y square کے ساتھ number different ہو جائے پھر کیا خیال ہے آپ کا پھر آپ اس کا make up کر کے بھی x square plus y square کے ساتھ same number نہیں لا سکتے یہاں پہ x square اور y square کے ساتھ same number تھا میں نے تھوڑا سا make up کیا جی میں make up artist ہوں میں نے اس کو a سے ڈیوائیڈ کیا تو اس کی shape بنا لی general equation of circle جیسی تو یہ equation circle کو represent کر رہی ہے لیکن اگر x square اور y square کے ساتھ different number ہوگا تو میں اس کو کسی ایک number سے ڈیوائیڈ کر کے x square اور y square کے ساتھ one نہیں بنا سکوں گا یعنی ایسی equation کا make up کر کے اسے general form of equation of circle میں تبدیل نہیں کر سکیں گے وہ equation circle کو represent نہیں کر رہی ہوگی اب ہمارے پاس circle کی دو equations ہو گئی ہیں ہم کافی امیر ہو گئے ہیں پہلے ہمارے پاس صرف circle کی ایک equation تھی x minus h کا square plus y minus k کا square is equal to r square لیکن اب دو equations ہو گئی ہیں ایک x minus h کا square plus y minus k کا square is equal to r square یہ بھی circle کی equation ہے اس equation میں center h اور k اور radius r ہے اور اگر equation کہیں لکھی ہوئی ہو x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0 تو یہ equation بھی circle کی ہے یہ ایسے circle کی equation ہے جس کا center minus g minus f اور جس کا radius square root of g square plus f square minus c ہے اب ان دونوں equations کا استعمال کرتے ہوئے ہم exercise میں سے کچھ questions کرتے ہیں exercise 6.1 میں question number 2 ہے find the center and radius of the circle with the given equation اس نے ہمیں circle کی equation دی ہوئی ہے کہہ رہا ہے کہ جس circle کی equation ہے اس کا center اور radius معلوم کریں اور میرے پاس ہے اس وقت part number a x square plus y square plus 12x minus 10y is equal to 0 اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ circle کی equation ہے آپ یہ جس circle کی equation ہے اس circle کا center اور radius معلوم کریں کیا اس طرح کی equation ہمیشہ circle کو ظاہر کرتی ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے ہم نے سیکھا ہے کہ اس طرح کی equation circle کو represent کرتی ہے under certain condition کیا ہمیں condition check کرنا پڑے گی ہمیں وہ condition check نہیں کرنا پڑے گی کیونکہ اس نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ circle کی equation ہے اس کا مطلب ہے یہ اس condition کو تو satisfy کر رہی ہے ہم نے صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ یہ جس circle کی equation ہے اس کا center اور radius معلوم کرنے اس circle کی equation کا center اور radius معلوم کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا تھوڑا سا make up کریں اسے standard شکل میں change کر لیں اور وہاں پہ h اور k اور r معلوم کر لیں تو ہمیں center اور radius معلوم ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو general form of equation of circle ہے اس کو اس کے ساتھ compare کریں x کے coefficient کو 2g کہیں وہاں سے g معلوم کریں y کے coefficient کو 2f کہیں وہاں سے f معلوم کریں constant term کو c کہیں g f اور c معلوم کرنے کے بعد center لکھ دیں minus g اور minus f اور radius لکھ لیں g square plus f square minus c کا square ہوں اور میں یہی طریقہ اختیار کر رہا ہوں کیونکہ اگر مجھے اس کو standard form of equation of circle میں تبدیل کرنا ہے تو مجھے completing square کا عمل کرنا پڑے گا اور completing square کے عمل سے تو میری جان جاتی ہے جیسے آپ کی جان جاتی ہے ایسے ہی میری بھی جان جاتی ہے مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ کیونسی term جو ہے جس کا square مجھے add کرنا ہے اس لئے میں اس کو اس کے ساتھ compare کر کے g f اور c کی values معلوم کر کے center لکھ دوں گا minus g اور minus f اور radius لکھ دوں گا g square plus f square minus c کا square root ہم اس given equation x square plus y square plus 12 x minus 10 y equals to 0 کو compare کرنے لگے ہیں general farmification of circle سے یعنی x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0 جب ہم ان دونوں equations کو compare کریں گے تو x کا coefficient 2g ہونا چاہیے یہاں پہ x کا coefficient 12 ہے تو 2g equal ہوگا 12 کے اور ہمیں معلوم کرنے ہی ہے g کی value 2 سے divide کر دیں g جو ہے وہ 12 by 2 یعنی 6 آگیا جب y کے coefficient کو compare کریں تو y کا coefficient 2f یہاں پہ y کا coefficient minus 10 ہے تو 2f جو ہے وہ equal ہے minus 10 کے اور f معلوم کرنے کے لیے ایسا کریں کہ 2 سے divide کر دیں right side پر لے جا کر اور f کی value ہمارے پاس minus 5 آگئی اور جو constant term ہے وہ c یہاں پہ c اور یہاں پہ constant term plus کی plus کیا ہو رہا ہے کچھ number plus نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں plus 0 ہو رہا ہے c کی value 0 آگئی ہم نے given equation کا g f اور c معلوم کر لیے ہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں center اور radius اور center کا فامولہ ہوتا ہے minus g اور minus f اگر g میرے پاس 6 ہے تو minus g جو ہے وہ minus 6 ہو جائے گا f اگر میرے پاس minus 5 ہے تو minus سے multiply کریں minus f میرے پاس 5 آ جائے گا تو center جو minus g اور minus f ہوتا ہے وہ minus 6 اور 5 آ گیا اور دوسری کیا چیز معلوم کرنی ہے دوسرا ہم نے معلوم کرنا ہے radius اور radius کا فامولہ ہے g square plus f square minus c کا square root g کا square لیں کتنا آ گیا g ہے 6 6 کا square 36 آ گیا plus f minus 5 ہے f کا square لیں minus 5 کا square کتنا آ گیا minus 5 کا square 25 آ گیا اور c جو ہے وہ zero ہے اور اس سارے کا square root اور اس کو تھوڑا سا اور simplify کر لیتے ہیں ان کو add کر لیں اور یہ بن گیا 61 کا square root تو ہم نے اس circle کا جو اس equation سے represent ہو رہا تھا center معلوم کر لیا ہے وہ minus 6 اور 5 والا point ہے اور radius معلوم کر لیا ہے کچھ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کیا اب اس question کے باقی parts ہمیں مل جائیں گے لیکن ابھی ایسا نہیں ہے ابھی اس question کا ایک part اور جو ہے وہ میں solve کروانے لگا ہوں اور میرے پاس question number 2 کا ہی part number b ہے اس میں بھی ہمیں ایک equation دی گئی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ equation circle کو represent کر رہی ہے آپ اس circle کا center اور radius معلوم کریں ایکویشن ہے 5x square plus 5y square plus 14x plus 12y minus 10 is equal to 0 اور میں نے کہا تھا جب بھی مجھے given equation سے circle کا center radius نکالنا ہوگا تو میں اس کو general form of equation of circle سے compare کروں گا g f اور c معلوم کر کے center لکھ دوں گا minus g اور minus f اور radius لکھ دوں گا g square plus f square minus c کا square root تو مجھے اس equation کو اس کے ساتھ compare کرنا ہے g f اور c نکالنے ہے اور پھر center اور radius کیا میں اس equation کو اس equation کے ساتھ compare کر سکتا ہوں تھوڑا سا فرق ہے جس equation کے ساتھ مجھے compare کرنا ہے اس میں x square اور y square کا coefficient 1 ہے دبکہ اس equation میں x square اور y square کا coefficient 1 نہیں ہے تو سب سے پہلا کام مجھے اس کا make up کرنا ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی لانی ہے اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی لانے x square اور y square کے coefficients 1 بنانے ہیں کیا خیال ہے کیسے بناؤں جب بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پوری equation کو 5 سے divide کر لیتے ہیں جب میں اس پوری equation کو 5 سے divide کروں گا تو x square رہ جائے گا 5 cancel ہو جائے گا اس term کو 5 سے divide کروں گا تو y square آ جائے گا اس term کو 5 سے divide کروں گا تو 14 over 5 x آ گیا اس term کو 5 سے divide کروں گا تو 12 over 5 y آ گیا اس minus 10 کو 5 سے divide کروں گا تو 5 to the 10 آ گیا اور 0 کو 5 سے divide کروں گا تو 0 over 5 0 ہی آ گیا اب اس کی shape جو ہے general equation of circle جیسی تو اس equation کو جس کا ہم نے تھوڑا سا make up کیا ہے میں compare کرنے لگا ہوں general equation of circle کے ساتھ x کا coefficient 14 over 5 ہے اور یہ equal ہوگا 2 g کے تو 2 g equal ہے 14 over 5 کے مجھے value معلوم کرنی ہے g کی اس کے لیے 2 سے divide کر دیا 14 over 5 اور 2 ادھر آ کر نیچے آ گیا 2 7 14 تو 7 over 5 آ گیا میں پاس g کی value 7 over 5 آ گئی اور minus g کی value minus 7 over 5 آ گئی اور y کے coefficients کو compare کرتے ہیں y کا coefficient 2 f ہو na چاہیے یہاں پہ y کا coefficient 12 over 5 ہے تو 2 f جو ہے 12 over 5 ہو گیا value مجھے معلوم کرنی f کی کی کروں ایسا کرتا ہوں کہ ادھر کا معلوم لے جاتا ہوں 2 جو left side پر ہے اس کو right side پر لے جاؤں گا divide ہو جائے 2 6 12 تو 6 over 5 مجھے پاس f کی value آگئی اور اگر minus f کی value معلوم کرنا چاہوں تو وہ minus 6 over 5 آگئی اور آخری چیز جو مجھے معلوم کرنی ہے وہ constant term c constant term given equation مجھے constant term minus 2 ہے دونوں کو compare کریں فامولہ ہے minus g اور minus f minus g کی value minus 7 by 5 آئی ہے اور minus f کی value minus 6 by 5 آئی ہے تو ہم نے center معلوم کر لیا minus 7 by 5 اور minus 6 by 5 دوسری چیز مجھے radius معلوم کرنا ہے اور radius کا فامولہ ہے g square plus f square minus c square root g ہے میرے پاس 7 by 5 اور g کا square بن جائے 49 by 5 plus f square f ہے میرے پاس 6 by 5 اس کا square لیں گے 36 by 25 یہ جو میرے پاس 7 by 5 ہے اس کا square بن 25 اور minus c کی value ہے minus کا 2 اس کا لیں گے LCM کتنا LCM آ جائے گا LCM آ جائے 25 اوپر 49 plus 36 اور 25 کو 2 سے multiply کریں گے تو یہ 50 ہو جائے گا اور minus plus ہو جائے گا یہ جب numerator میں add کریں گے تو 135 بن جائے گا اور denominator میں 25 ہے اس کو 5 پہ cancel کر دیں تو یہ 27 over 5 کا square root آ جائے گا اور 27 کو ہم لکھ سکتے ہیں 9 into 3 اور 9 کا square root solve کریں تو 3 آ جائے 3 into 3 کا square root 5 یہ ہمارے پاس answer آ گیا ہے ریڈیس کا ہمیں question number 2 کے part B میں ایک equation دی گئی تھی کہا یہ گیا تھا کہ circle کو represent کر رہی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا make up کیا سب سے پہلے اس کو 5 سے divide کیا اس کی جنرل فارم اف ایکویشن اف سرکل جیسی شکل بنائی اس کو جنرل فارم اف ایکویشن اف سرکل سے compare کر کے ہم نے G F اور C معلوم کیے اور سنٹر لکھ دیا minus G اور minus F radius simplify کر کے معلوم کر لیا کون سے فامولے سے اس فامولے سے ریڈیس ایکویل ہوتا ہے G square plus F square minus C square روٹ اور ریڈیس کا answer آگیا ہمارے پس 3 into 3 کا square روٹ over 5 کا square روٹ تو ہم نے معلوم کر لیا ہے اس given سرکل کا سنٹر اور ریڈیس آج ہم نے ابھی تک کیا یہ ہے جنرل فام آف سرکل لکھی ہے اور اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے question 2 کا A اور B part کیا ہے مایوس نہ ہوں question number 2 C اور D part بلکل اسی طرح سے ہیں یہ آپ کے ہوئے example number 2 page number 251 کے اوپر یہ بھی بالکل any questions کی طرح سے ہے اس میں بھی center اور radius معلوم کرنا ہے یہ example بھی آپ کی ہوئی آج بہت بڑا دن تھا بہت بڑی sale تھی آج دو کے ساتھ 3 free میں مل گئے ہیں 2 parts میں نے کروائے ہیں اور 3 parts آپ کو کرنے کے لئے دے دی ہیں کبھی آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے یہ سارے questions آپ کے ہیں آپ نے خود سے solve کرنا ہے آج کے لئے میری طرف سے اتنا ہی مزید تویز آپ کو کچھ دوں گا کرنے کے لئے آنے والے دنوں میں